مجھے اسے غلام یاسین اور میں سکتا ہوں کہ ایک حقیقت مجھے برمیترین 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 انسانیت کا جو صحیح معنی ہے وہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے یہ وہ سوال ہے جو ہر دور میں ہر انسان کے ذہن میں سمجھدار انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا رہا ہے اور اس نے اپنے تین کوشش بھی کی ہے انبیاء اور رسل علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں میں انسانیت بیدار کی جائے ان میں احساس ڈیولپ کیا جائے ایک دوسرے کے دکھ درد کا وہ پاس کر سکیں لحاظ کر سکیں اسی لئے انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے رہے انسانوں میں انسانیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے سوال بڑا منفرد ہے انوکھا ہے اور ہر انسان کے ذہن میں یہ اٹھنے والا سوال ہے غالب نے تو کہا تھا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے لیکن آدمی انسان بن جائے یہ بڑا مشکل کام مولنے روم نے اپنے دور کے حوالے سے کہا کہ میں نے ایک درویش کو دل کے اجالے میں چراغ لے کر ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ڈھونڈتے ہوئے پایا تو میں نے پوچھا بزرگوار کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو اس نے کہا میں جانوروں اور درندوں کی صحبت سے تنگ آ گیا ہوں مجھے کسی انسان کی تلاش سوال ہر انسان کی ذہن میں اٹھتا ہے تو شوارہ علماء سولہہ اس سوال کو زبان دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں آج بھی درندگی ہے بہیمیت ہے اپنے وجود سے بم باندھ کر جو ہے وہ بے گناہوں کو ٹارگٹ کرنا ہے تباہی اور بربادی لانا ہے آگ لگا دینی ہے اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے خصوصی طور پر جو مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انسانیت شرمندہ ہے کیا یہ خون میں نہلانے والے انسان ہو سکتے ہیں کیا اپنے ہم جنسو پر ظلم کرنے والے انسان ہو سکتے ہیں انسانیت کیسے ملتی ہے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اثر حاضر میں بڑی معنویت رکھتا ہے ہمیں اس کے لیے چودہ سو سال پیچھے جانے کی ضرورت ہے آج تو سب کچھ موجود ہے انجیوز انسانی حقوق کی موجود ہیں آج اقوام متحدہ موجود ہے آج کیلیفورنیا کی امریکہ کی یوکے کی بڑی بڑی جامعات یونیورسٹیز موجود ہیں لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے ظلم گھٹنے کی بجائے بڑھ رہا ہے انسانوں کی حوص میں اضافہ ہو رہا ہے اور ظلم اور بربریت جو ہے وہ بچے جن رہی ہے پنپ رہی ہے لیکن چودہ سو سال پیچھے جائیں جب کوئی یو اینو موجود نہیں تھا کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں تھی کوئی جو ہے وہ انسانی حقوق کا علم بردار نہیں تھا کوئی جامعات اور یونیورسٹیز نہیں تھی اس دور میں دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شبہ میراج اللہ کے دیدار سے اور مشاہدہ قائنات سے تسخیر قائنات سے فارغ ہو کر فرش پر جلوہ فرما ہوئے واقعات میراج کی تفصیل سنا رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سامنے آتے ہوئے دکھائی دیئے آپ نے انہیں بڑے غور سے دیکھا حضرت بلال عرض کرنے لگے آقا میں وہی بلال حبشی ہوں وہی سیاف آم ہوں وہی میرے موٹے موٹے کالے کالے ہونٹ ہیں آج میں زیادہ عجیب لگ رہا ہوں فرمانے لگے نہیں بلال میں تو تیرے انتظار کر رہا تھا کہ تو آئے اور تجھے میں بتاؤں کل جب کل رات جب مجھے جنت کا مشاہدہ کرایا گیا تو میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے تیرے قدموں کی آہت اپنے آگے جنت میں سنائی دیتی کچھ نہیں تھا آپ نائنٹین سیکسٹیز تک اگر آپ ہسٹری میں جائیں جو لوگ امریکہ یا یورپ آتے جاتے رہتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ سیکسٹیز سے پہلے امریکہ میں پارکز کے بار اور کلبز کے بار ریسٹورانز کے بار لکھا ہوتا تھا کہ اس میں افریقی کالا افریقی اور کتہ داخل نہیں ہو سکتا انسان اور کتے کو ملا دیا گیا جدید دور میں جو انسانیت کے علم پردار بنتے ہیں اور اس دور میں کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی انجیو نہیں ہے کوئی اقوام متحدہ کا چارٹر نہیں ہے اور نبی انہمت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ایک حبشی نزاد کو جس کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے اس کو اپنے آگے جنت میں چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پھر قابے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آذان دلوانا یہ بھی تو اس کا اظہار ہے پھر خطبہ حجت الودا کے موقع پر یہ فرمانا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں اس مجمع میں سوائے حضرت بلال کے کوئی سیاہ فام نہیں تھا لیکن کیسی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس لیے یہ سوال کہ انسان کو انسانیت کیسے ملتی ہے جب تک اس کا تعلق انسان کامل کے ساتھ نہیں جلتا اس میں انسانیت نہیں آسکتا علامہ اقبال نے غالب کے شیر میں ترمیم کر کے اپنا خیال پیش کیا بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا یہ غالب نے کہا اقبال کہتے ہیں تیری الفت کی اگر ہونا حرارت دل میں آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحبت نہیں ہے اس میں کبھی آئے کرام دیکھیں آج علم دین پڑھنے والے مو کے اوپر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر بہیمیت درندگی کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں کی نہیں کی جا رہی ہیں اور ادھر صوفیاء کو دیکھیں جن کا تعلق انسانیں کامل سے جڑ جاتا ہے وہ برے صغیر میں آتا تو اکیلا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں تو لاکھوں کلمہ پٹ رہے ہوتے ہیں اور ایک آج کل فیس بک پر پوسٹ چل رہی تھی اور بڑی دلچسپ پوسٹ ہے کہ ہر فرقہ مسلمانوں کا ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے کہ تُو کافر ہے اور ایک کافر ہے جو سارے فرقوں کو مسلمان کہتا ہے تو ہمیں اپنے گرے بانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنا فرض منصبی ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہے اور اپنے اندر انسانیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دے